اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب اگین میں جا رہی ہوں ریڈ بس میں امی کے گھر جب سے ریڈ بس کو سٹارٹ ہوئی ہے تمہیں تو مزے ہی آگئے ہیں میں اکیلی جا سکتی ہوں مجھے پرمیشن مل سکتی مل چاہتی ہے کہ میں اکیلی چلی جاؤں سو میں جا رہی ہوں فرائی ڈی نائٹ کو وہاں میں سٹرے کروں گی انڈ واپس آؤں گی سٹر ڈی مارننگ ملائی اس کو بھی بھی بہتا ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں امی کے گھر رات میں سوچا پہلے میں آتی تھی سیٹری ڈی مارننگ میں آتی تھی اور رات میں سردی آتی تھی تو میں بہت زیادہ تھر جاتی تھی تو اب میں نے سوچا ہے کہ اب سیکنڈ ٹائم میں نے سکھیا ہے کافی رات ہو گئی ہے رکھنے زیادہ میں سوچے تھی پانچ پیجے نکلوں گی روشن میں ہی دن دن میں پہنچا ہوں گے رات میں نے مجھے عجیب سے لگتا ہے کیونکہ مجھے اتنی زیادہ عادت نہیں ہے اکیلے جانے کے سو آج پریرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نایا تاہا پکڑو اس کو لے کر آؤ ہم پہنچ چکے ہیں امی ہے کیونکہ امی کو بتاتا ہوں میں آنے والی ہیں سب میں آلرڈی وہاں کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے مرے ویٹ کری ہیں تو لیکن اللہ سب کی ماں کو سلامت کرتے ہیں لیکن ماں کس تھا نا سب نے پچھو کا انتظار کرتی ہے مجھے پتا ہوتا یہاں کوئی کام نہیں ہے مجھے میں بلکل فری ہوں مجھے نو بجے میں سو گئی تھی تو میں نے کوئی بلک ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ آتے ہاتے ہی کافی زیادہ رات ہو گئی تھی آٹھ بجے کے بعد میں یہاں پہنچی تھی اور اب ہو رہے یہ مارننگ سو میں سوچے میں اپنے کرتی ہوں بلک کمپلیٹ اور آج چکے ہمیں روپٹوپ پر چاہیے پاہ رہے تھے تو ہر تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ملاد نے بریانی بھی کھائیے میرے لیے بھی کچھ بریانی شیعانی لے کر رہے تھے یہ کہہے ہیں کہ اتنی دیر انہوں نے ملاد نے ملاد اٹن کیا اس کے بعد انہوں نے کھانا لگا تو پھر ہم لوگ نے بھائی کو بھیجیا تھے کہ پتہ کریں اور چھوٹا والا بھتیچہ نے کہاں ہے پھر ہی دیر ہو گئی پہا رہے ہیں تو پھر بھائی ان کو دھومنے کے لیے کہ پتہ چلے ہیں انہوں نے مسجد میں ہیں ملاد میں ہیں اور ابھی انہوں نے کھانا سٹارٹ ہی ہوا تھا تو انہوں نے کھانا ہی نہیں کھانا دیا انہوں نے کھانا ہی نہیں کھانا دیا تو پھر یہ تہا کر سو چکے ہیں اچھا جی میری جب آگ کھلے میری کم آگ کھلی میرا ارادہ تھا کہ میں دیر سوٹوں گی بھائی انہوں نے کھانا مارننگ اٹھو پھلاک پہ اٹھ گئی ہوں اور اٹھیک ایسے کہ تہا سو رہے تھے اوپر اور میں سو رہتی نیچے ایک دم سے میرے اوپر کچھ گیرا اور جب میں نے دیکھا کون ہے تو وہ تہا گی رہے تھے کیونکہ تہا جو ہے وہ نین سے ایک سر تہا جو ہے تہا کو جب ہی اوپر سولا رہا جاتا ہے تو تہا جو ہے وہ نیچے سلانگ رہا تھے تو تہا ایک دم میرے اوپر گیرے بلانکٹ سمایت وہ میرے اوپر گرے اور میری آنگ کھل گئے ابھی ہمارا ناشتہ بننے والا ہے ہمارا ناشتہ بن رہا ہے ناشتے میں بنائی چاہ رہی ہیں پوریاں پوریاں ہم بہار سے پرچیز نہیں کرتے کیونکہ وہاں کا آئل بھی اچھا نہیں ہوتا ہم پرفر کرتے ہیں کہ اگر کچھ اچھا مزیدار سالو پوری کا ناشتہ کرنے کا موڈ ہو رہا تو اسے گھر میں بنائی جو تو یہ بن چکی ہیں قراص چیز نہیں مزیدار سی پوریاں چنی پچھ کو ساتھ بنائیں مزیدار سالو پوریاں ملنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا دیئے سارا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا دیئے اپنا دیئے اپنا دیئے اپنا دیئے اپنا دیئے اپنا دیئے اپنا دیئے